دوستو حرون میوزک ایجانمک کی جانم سے آپ کو سلام ارز کرتا ہوں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تبلے کا لیسن دوں گا پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا دھات اٹکٹ تو آج اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ تا بھی ایڈ کریں دھات اٹکٹ تا اٹکٹ دھات اٹکٹ تا اٹکٹ یہ بجانا ہے یہ دیکھیں یہ دھا ہے دھا اور تیٹ کٹ پھر آگے تا کھا لی ہے تا تیٹ کٹ یہ ہے تیٹ کٹ ایسے بھی لوگ بجا لیتے ہیں تیٹ کٹ تیٹ کٹ اور کلی کلی انگلی سے بھی بجا لیتے ہیں تیٹ کٹ جیسے آپ کی مرضی ہے بجا لے بہرحال یہ ہے کہ آج جو لیسن ہے آپ کا میں دے رہا ہوں وہ دھا تیٹ کٹ تا تیٹ کٹ یہ ہے آج کا جو لیسن ہے دھا تیٹ کٹ تا تیٹ کٹ اس کو آپ بجائیں اور ابھی اس کے ساتھ ہی میں آپ کو تین تال سکھا رہا ہوں یہ سولہ ماترے کا تال ہوتا ہے اس کو دیکھیں اس کو دو طریقوں سے بجاتے ہیں ایک تو ایسے بجاتے ہیں نا نا جو ہے وہ خالی ماتر ہے نا دھن یہ دھن ہے نا دھن دھن نا نا دھن دھن نا آ تن تن نا نا دھن دھن نا یہ جو ہے یہ تین تال کے سولہ ماترے بجا کے میرے آپ کو دکھائیں ہیں اور اس میں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نا دس گارہ بارہ یہ جو نا دس گارہ بارہ ہے نا یہ خالی ماترے ہیں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نا نا دس گارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ بان بعض لوگ ایسے بجاتے ہیں اور بعض لوگ ایسے بجاتے ہیں دھا دھن دھن نا دھا دھن دھن نا دھا تین تین نا دھا دھن دھن پانچ چھ سات آٹھ نا دس گارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نا دس گارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ایک یہ ہے دھا دھن دھن نا دھا دھن دھن نا دھا یہ بھرا ہوا دھن یہ دھن نا میں نے کہتا ہے دھا بھریا دھن بھرا نا خالی اس میں 9 10 11 12 کے جو ماتریں ہیں دھا دھن دھن نا دھا دھن دھن نا دھن نا دھن دھن نا گنتی کے ساتھ ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ ناؤں دس کیارہ بار تیرہ چودہ پانچ چھ سات اٹھ ناؤں دس کیارہ بار تیرہ چودہ پانچ چھ سات اٹھ ناؤں دس کیارہ بار تیرہ چودہ پانچ چھ سات اٹھ ناؤں دس کیارہ بار تیرہ چودہ پانچ چھ سات اٹھ ناؤں دس کیارہ بار تیرہ چودہ پانچ چھ سات اٹھ ناؤں دس کیارہ بار تیرہ چودہ پانچ چھ سات اٹھ ناؤں دس کیارہ بار تیرہ چودہ پانچ چھ سات اٹھ ناؤں دس کیارہ ہی آئٹ کی ویڈیو میں میں نے آپ کو تین تال بجا کے دکھائی ہے اور بتا بھی دیا ہے ویریشن اس کی کہ اس میں خالی کونس ہے اور بھرا کونس ہے خالی بھرے کا مطلب بتا ہے جو ماترہ دھامے اور مدین یعنی نر اور مادی دونوں کے ساتھ بجائے جائے وہ ماترہ اس کو ہم بھرا ہوا کہتے ہیں اور جو خالی مدین پر بجائے جائے نا اس کو ہم خالی کہتے ہیں یہ دیکھیں مدین کے ساتھ کچھ بول بنتے ہیں تاہ پھر تن مدین پر آتا ہے تن آتا ہے یہ یہ تن مدین کا بول ہے تیٹ مدین کا بول ہے دو انگلی سوی بجاتے ہیں یہ مدین کا بول ہے اور پھر دھامے کے بولے نا دونوں کے جو بول ہیں مدین اور بھرے ماترے وہ دھا بھی ہے ٹھیک ہے اور دھن بھی ہے دھن بعض لوگ ایک انگلی سے بجاتے ہیں دھا دھن بعض دو سے دھا دھن ایسے بھی بجاتے ہیں بعض دھا دھن دھا دھن دھا دھن دھا دھن یہ ہے اور پھر دھامے کا جو ایک ماتر ہے وہ گے یعنی جیسے گے 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 یعنی دھامے کے آگے تھوڑی سی ضرب لگا کے گے بن گیا گے گے وہ جیسے جیسے آپ آگے چلیں گے آپ کو بتاتے جائیں گے یہ سارے ماترے استعمال ہوتے ہیں تعلومے اس کی جو پوری ڈسکرپشن ہے وہ بول ہیں وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور آپ کو اگر یہ پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں یہی طریقہ ہے یعنی ماتروں میں یا بولوں میں فرق آ سکتا ہے لیکن کوئی تین تال کو سولہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اٹھارہ ماترے کی ہے ایک دو ماترے میں فرق کوئی کر سکتا ہے لیکن تین تال کے جو سنگیت کے ماترے ہیں وہ سولہ ہی ہیں یہی ہے اس کا جیسے انگریزی کے لفظوں میں تو اگر سپیلنگ کی گلتی ہو جائے تو اس کا مطلب جاتا ہے نا لیکن اس میں سولہ ماترے کے تین تال ہوگی چاہے کوئی بھی اس کو سنگیت بنانے والا بجائے تو چاہے کوئی بجائے آج سیکھنے والا تین تال جو ہے وہ سولہ ماترے اس میں آگے آپ جو مرضی کر لیں کوئی تیائی بنا لیں آٹھ پلے کی بنا لیں سولہ پلے کی بنا لیں کوئی اس کا قیدہ بنا لیں آپ کو بتائیں گے کہ سولہ ماترے کی تیائی اور پھر آگے جا کے قیدے وغیرہ آپ کو بتائیں گے ابھی جو لیسن بتایا ہے وہ تین تال کا لیسن ہے اور دھات اٹکٹ کے ساتھ تا کا ایڈ کی ہے یہ آپ نے بجانا ہے اور اپنی پریکٹس کرنی ہے طبلہ ذرا محنت کا کام ہے اس میں ذرا بے دل نہ ہو کیونکہ یہ طبلہ ذرا انگلیوں سے بنانا پڑتا ہے باجے کی تو جب سور دبائیں گے تو آواز نکلے گی لیکن اس کو آپ اگر ایس ایس ہی کرتے رہیں گے تو یہ اس طرح ہی واضح گی باقی یہ کہ اس کو انگلیوں سے بنانا پڑتا ہے دیکھیں یہ ماترے بنانے پڑتے ہیں تو اسی طرح بھی آپ پریکٹس کرتے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سمجھ سکیں شکریہ تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سمجھ 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 موسیقی